اچھا وہاڑے چوپ ہو گئے یہ اچھا وہاڑی تو توجہ ہوئی کوئی اگلی گال تو آنوئے اس تو بھی ترکڑی کروں گا دیان فرمایا ہے بینات جاڑ لیکن تو آڑی چوپ تو صدقے جمک اگلے سال نہ آجا ماں میں نو پتا ہے کہ آنوئے باستے نمی ہے لیکن اپنے والا نو بابا سمبھال کر رکھنا چاہیے سمجھ آئی نا والا نو سمبھالا نالے آشے کومنجینے سے ابا سمبھالے آن لیکن یہ والاں تھے بڑا جلدی جادو چل دائیں اور دوسری بار جادو دا سب تو زیادہ اثر بندے تھی اس میں لے ہوندہ ہے جس لئے بندہ ناپا کراندہ ہے تو جو ہے کہیں یہ بننے تو بہاکے بھی جاب کر لیں دیں اوپکی تھانے تو بہاکے کہیں یہاں ایسے میں جاہلے متلق بلکہ جاہلے ادکل بلکہ اجھالے اطلق بکن اوہ لاری ایڈے دے گڑی دے ٹیر دیں ملکہ اللہ ناپا کرنا ہے پتہ ہی کوئی نہیں بھی تمہیں انسان دا بچہ ہیں دورا مال والی بات ہے بھوچنے والا کوئی نہیں سارے کبڑے بھی گول کی تھی بیٹھا ہے کہ یہ نہ نمازہ پڑھنے ہی آن جس لئے بندہ ناپاک ہو جاندہ ہے نا اس لئے جادو بڑا اثر کردہ کیوں جادو ہے کیا شیطانی اثر چان میں رائی دے دیکھنا ہونے ہی پیچھے بیکھنا سب تو زیادہ اثر کردہ ہے شیطانی اثر جیسے لئے بندہ ناپاک رہندہ ہے کہ جیلے بندہ خودو کر کے پاک ہو ایک کبڑے پاک ہو انہیں سمجھو تو سی بولیٹ پروف کردی ہے چو دشمن جتنا بھی حملہ کرے تیرے کو لئے رحمانی طاقت ہے ایک آدو تیرے میرے آئی نہیں سکتا ہے چاہ بات کیا کہلے آگیا تھے جادو چکرے سی پھر ویدے را سو اور تیسری بات ناپاک نہ رہا کرو اپنے کپڑے آدھے پاک رکھیا کرو اور خود بھی پاک رہا کرو اتھو تک احکام فوقہان لکھیں بیجے دو پیشاب کرنا ہوئے نا تو تھوڑے جا دس پندرہ قدم ٹورنے بھی پہ جارنا کلہ ٹورنے بھی پہ جائے تو ٹور رہے ہیں لیکن تھارا نرم تلاش کر تاکہ چھتے تیرے اتھے نہ پویڑ سمجھا رہی ہے پہلے زمانے وٹہ بھی استعمال ہوندہ انہوں وٹ گارے تو گرلی کوئی نہیں نا سمجھا رہی ہے اگر کئی بات شروع مجسر ہوئے تو تھے کر کے جلدی اپنے اپنے پاکی کرو بلکہ بعدیں فوراں وضو کرو جیڑا باوضو رد ہے یہ روایتہ دا مفہوم باقاعدہ ایک بل خصوص روایت ہے فرمایا بندہ باوضو ہوئے اور مر جاوے اللہ قیامت والے دیارے شہیدہ دے رلے اٹھائی سی ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے عزیز ہنو چاہید ہے نا کہ ایسی اپنے آپ نوے کی ایسی ایسی کردے کی پہ ہیں اس تو ہر بندہ اپنی پاکی نہ پاکی دتیان رکھے تو انہوں لگ لو جائے گی جیدو اکثر ماں پاک ران ہیں تو کوئی جادو نہ بھی کرے نا اثر مور بھی ہو جاندہ ہے نہیں دوہ جو فرما رہے ہیں بشاپ کرنے بھی ویسے احکام ہیں نا جتے عبادی ہوئے ہوتھے عبادی المو کر کے نہ کیتا جائے یہاں گھنا سائے دار درخت ہوئے ہوتے تلے بہ کے نہ کیتا جائے کسے کھوڑنے چا نہ کیتا جائے یہ باقایدہ احکام ہیں سبحان اللہ اور ایک تو تک فرمایا جیسے لکھو بشاپ کرنے بہ جاگے نا تو انہوں نہیں پتا بھی کی بلا روح ہے تو فرمایا جیسے لکھو بھٹے نہ مارو دکھا نہ دے ہو ناراہ تکبیر ناراہ رسان ناراہ رسان بھی سے آلے مور مفتی نا کوئی سکتے ہو تسی تسی مار نہیں سکتے ہو نا دکھا رہو گھا نہیں کر سکتے ہاں جدو فارگ ہو جا بے اس تبا دنو آکھو پہلو پہلو پہنچ لینا چاہی دا تو ایک ہی کی تا ہے ایتو تک فرمایا گیا مجبوری نال بیٹھا تو دو گاڑی کرنا تکے دینا ہے ایتو تا کا کا موجود ہے نا لیکن سانو چاہی دے ایسی اپنی پاکی نہ پاکی دا دھیان تا رکھی ہے نا جیسے لئے بندہ پاک ہو جانتا ہے نا انہیں سمجھو بھی بلٹ پروف کے ڈی ایچ بیٹھا ہے دوشمن جتنا بھی حملہ کرے حملہ اثرکار ہی نہیں سکتا کیوں رحمانی طاقت دی چادر جو لپیٹ کے بیٹھوئے اس واسے اے ہنگالی چگال نکلیے اے ہے تو اڈے بڑے فیدے دی ہن تکے کر یہ ہار تریہ بندہ دا جی مہتے پیدرینا جادو کی تو ہے اڈے بھی لین بھی تیہاں ہاتے کرنا ہے مجھو فرما رہے ہیں آپ اگرہ ایڈا تو سونا جام پہ آئیں جناب کیا بات ایڈا تیرا کاروبار بھی سارتا ہے تو چڑھ دن کام کرنگا تیرا اپنا روح نہیں آتا اپنے مالی چو سزکہ تو نہیں دیندہ زکاة تو نہیں دیندہ بینا بھی رامدہ حق تو دب بھی بیٹھا ہے اچھا لو ناندے پلوٹتے تیرو ہیٹھا تو ہیٹھا لئی جاتے تو آنا پی تیرے رہا جادو چاکیتا ہے بندے تا پھال باڑا ہے مٹھیرڑے بولے ہو مٹھیرڑے بولے ہو سیدھی ہیں جو ہو گئے یہاں چھوڑا کہ اپنا دھیان فرماؤ نا میرے عزیز جزاک اللہ خیر میرے عزیز اس واسطے نا کام کرنا ہی نہیں جیدے ساڑھا نفع گھٹ جاوے کام کے نہ کرنا جیدے نفع بات دیو کیوں ہی ہو سکتا ہے سعودہ را بنا لکا